السلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک خیدت سے ہوں گے اچھا جی یہاں پہ ہم نے ویڈیو سٹاپ کی تھی میں وہاں سے دوبارہ سٹارٹ کری ہوں ابھی ہم چیلیفٹ میں اوپر آ چکے ہیں اور اس سائٹ پہ ابھی تھوڑی سی ریفریشمنٹ کریں گے پانی ویڈیو پییں گے اور پھر یہاں سے واپس انشاءاللہ تھوڑی دیر بات جائیں گے بس یہاں پہ تھوڑا سا گھوم پیر لیں گے یہ میں نے اپنی گلاسیز رکھ دی اور پتنی جبران کی اور اس کے بابا کی کدھر ہے اور میں یہاں پر بیٹھ کر یہ سارے سین انجوئے کریوں ماشاءاللہ اتنا پیارا موسم اور یہاں کا ویڈیو اتنا زیادہ اچھا وہ سامنے پی سی چیئر لیفٹ اور جتنے بھی جو ہمارے محس وغیرہ ہیں وہ بھی نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ جتنے ہرٹس بنے ہوئے ہیں باقی چیزیں ہیں سب سامنے نظر آ رہی ہیں جبران بھی یہاں پہ کڑا ہوا ہے آئس کریم کھا رہے ہیں اور ہم پکوڑے کھیں گے تھوڑے سے کیونکہ موسم اچھا ہے اور یہاں پر ریفریشمنٹ کے لیے ہی تھوڑی سی بس کچھ چیزیں مل رہی ہیں جو ہمارے پیکج میں ہی ہیں جو ہم لوگوں نے پاسیز لیے تھے چیر لیفٹ کے لیے اسی میں تھے یہ ہمیں اسی میں مل رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے زیادہ بادل نیچے کی طرف بلکل آئے ہوئے ہیں یہاں سے آپ لیچے دیکھیں گے تو آپ کو بالکل کچھ نظر ہی نہیں آئے گا بس یہاں پہ ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ یا 45 منٹس گزارے ہوں گے ابھی یہاں سے ہم واپس جا رہے ہیں اور میں نے ایک بات نوٹ کی ہے واپس جاتے وقت چیر لیفٹ کافی تیز چل رہی تھی اور اس سائٹ سے جو آ رہی تھی تو وہ زیادہ زیادہ ٹائم ٹیکنگ تھی شاید وہ ہائٹ پہ آ رہی تھی اس لیے اور اس سائٹ سے توڑی سی سویڈ بھی شاید زیادہ کر دیتی ایڈونٹ نو کہ کیا بات تھی لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ دو چیزیں نوٹ کی کہ یہ والا سی تھا اور وہ اسامنے جبران اور اس کے بابا بیٹھے ہیں اور یہاں پر پیچھے میں اور سالار ہیں سالار اتنا زیادہ تنگ ہو رہا تھا اس سائٹ سے اس نے مجھے بہت تنگ کیا اور وہ بابا کے پیچھے بھی خفا چیخے لگا رہا تھا کہ بابا کے پاس جانا ہے خیر اس کو بس میں نے بہلا دیا اور بس یہ ویڈیو میں مشکل سے بنا رہی تھی توڑی سی کلپس میں نے بنائی ہے جو میں نے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ دیکھے بھی یہ ہے وہاں سے ہم اتنا ماشاءاللہ تیز سے زارے اور جو نیچے سے جب اوپر کی طرف آتا ہے تو پھر چیل لفٹ کافی ٹائم لے رہا تھا اور یہاں پر تو کسی نے کسی ٹائم پر بالکل آنکھوں پر بلیک ان وائٹ آ جاتا ہے کیونکہ اتنے زیادہ ہائٹ ہوتی ہے اور آپ نیچے دیں گے تو دل عجیب سا ہو جاتا ہے گھرانے لگتا ہے اچھے جی ابھی ہم نیچے ہوتا رہیں گے پھر وہاں سے جا کے میں آپ کے ساتھ باقی ویڈیو شیئر کرتی ہوں اور یہ ہم آنگئے ہیں ابھی گلوریا جینز جائیں گے اور پھر وہاں پر توڑی سی ریفریشمنٹ کریں گے کوئی آئس کریم چوکلیٹ کچھ کہتے ہیں اور پھر یہاں سے ہم انشاءاللہ جائیں گے واپس باقی میں نے اتنی دیٹیل اور بڑی بڑی ویڈیو نہیں بنائی بس چوٹے چوٹے سی منی کلپس چاہے ہیں جس کو میں نے پورا ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے یعنی ویڈیو ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے اور چینل پروموٹ بھی ہو سکے اور یہ ہم کہیں گے مولٹن ڈاوو بہت زبردست تھا بہت مزایا کیونکہ موسم وہاں پہ ٹھنڈا تھا تو اس لئے اس کا بھی مزا ڈبل تھا اور میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی ساتھ ساتھ ڈیلی ولوگز یا ریسیپیز کوئی تو انشاءاللہ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں چینل کو سپورٹ کریں پروموٹ کریں تاکہ چینل گروہ کر سکے جو کہ میں اتنی محنت کر رہی ہوں تو محنت ضائع نہ ہو اور آپ کا فیڈبیک ساتھ ساتھ ملتا رہیں اچھا یہ بھی ہم واپس جائیں گے اپنے ڈیوٹی سٹیشن پر اور بس یہ ہمارا چوٹا سا مینی ولوگ تا جو کمپلیٹ ہو گیا ہے ابھی وہاں سے جا کر انشاءاللہ نئی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تب تک اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اور جیسے میں ہر دفعہ کہتی ہوں ایک دی سورے کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں بس یہ ابھی ہم روانہ ہو گئے ہیں اور میں توڑے سے راستے کے لیے ایک دو کلپس پڑھائیں کیونکہ ہم بہت زیادہ ٹاپ پڑھتے ہیں اور سارا مطلب یہ سوات اور یہ ساری جگہ نیچے نظر آ رہی تھی خوبصورت یہ منظر تھا لیکن یہ ہے کہ سالار کے وجہ سے میں نہیں اتنا زیادہ وہ ویڈیوز بنا سکتی لیکن جتنے جتنے میں بنا سکتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ وہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے اور یہ بس ہم تقریباً سواد پہنچ گئے ہیں دریاء ہے اور اس سے اس پر ہم جائیں گے تو بس فیزاگٹ وغیرہ وہ ہے وہاں کی بھی کچھ ویڈیوز ہیں سواد کی وائٹ پیلس کی فیزاگٹ کی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن یہ ہے کہ وہ ابھی میں نے ایڈیٹ نہیں کی یہ ہے تو میں نے کمبائن کر دی اور وہ کروں گی پھر شیئر کروں گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ